اسلام علیکم دوستو معلومات کی دنیا میں خوش آمدید آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لئے جا رہا ہوں منارہ عیسیٰ کے بارے میں ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے بہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک بھی جیگے گا دوستو دمشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے تین سال بعد 635 اسمی میں فتح ہوا شہر میں دنیا کی قدیم ترین شہرہ سرات مستقیم کے قریب زمین کا ایک مقدس قطع تھا یہ قطع ارزائی زمانہ قدیم سے ہی معتبر چلا آ رہا تھا رومیوں نے اپنے دور میں اس جگہ خوبصورت معابد بنایا یہ وہاں صدیوں تک عبادت کرتے رہے اسائیوں کا دور آیا تو یہ جگہ ان کے قبضے میں چالے گی پادریوں کا ماننا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دروبارہ تشریف لائیں گے تو وہ اسمان سے اسی مقام پر اتریں گے پادریوں نے مقام کی نشاندہی کے لیے وہاں ایک چبوترہ بنا دیا تھا شام جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو یہ بھی اس مقام کے قریب عبادت کرنے لگے یوں یہ جگہ تمام مذاہب کے لیے مقدس ہو گئی خلیفہ والید بن عبد المالک کا دور آیا تو وہاں دنیا کی عظیم ترین محجد بنانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن پادریوں یہ جگہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے مذاکرات ہوئے آخرگار بادشاہ نے دمشق میں شاندار چرچ اور زمینوں کے بدلے پادریوں کو رازی کر لیا والید بن عبد المالک کو جگہ مل گئی مگر اسائیوں نے یہ شرط رکھی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام واپسی کو نہیں چھیڑیں گے مان لی خلیفہ نے زمین خاصل کرنے کے بعد وہاں شاندار محجد تعمیر کروائی تعمیر پر دس سال اور گیارہ میڈین سونے کے سکے لگے یہ محجد جامعہ امیہ کہلاتی ہے یہ تیرہ سو سال بعد بھی عالم اسلام کے لیے مقدس اور معتبر کے مقام ہے حضرت یوہیہ علیہ السلام اور حضرت امام حسین کے سر مبارک بھی جامعہ امیہ میں مدفون ہیں محجد کے تین ملار ہیں یہ تینوں ملار بناوٹ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں خلیفہ ولید بن عبد المالک نے محجد کا مشرقی ملار آئیں اس جگہ بنوایا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے یہ ملار سفید رنگ کا ہے اور لوگ اسے ملار عیسیٰ بھی کہتے ہیں اسائیوں اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دجال شام پر حملہ کرے گا حضرت امام مہدی بھی دمشق تشریف لے آئیں گے مسلمانوں دجال کے مقابلے کے لئے اکٹھیں ہوں گے اثر کا وقت ہوگا بعض آدیس کے مطابق فجر کا وقت ہوگا نماز کے لئے صفحے درست ہو رہی ہوں گی اور اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سپید منار پر اتر آئیں گے وہ زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے یہ مسلمان اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے اس منار کے دروازے پر آج کل تالہ لگا ہوا ہے تاکہ کوئی منار پر چڑھ کر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہ کرے